کرنا ہے کل کے لیکچر میں ہم نے لیکویڈ والا پورشن کمپلیٹ کر لیا تھا اور ایم سی کیوز سے جی بلکل کمیسٹری کلاس ہے ایم سی کیوز پورشن کو بھی کر لیا تھا آج کے لیکچر میں میرے پیارے ڈکٹرانو ہم ڈسکس کریں گے اپنا نیکس چپٹر بیٹ اس سالیڈ ون اپ ڈی موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے بلکل افاق فیزکس کی کلاس اس کے بعد ہے بلکل چلیں جی تو آج کے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا سٹیٹ آف میٹر 3 which is called water which is called جس کو ہم نام دیتے ہیں سالیڈ کا تو میرے پیارے ڈکٹرانو پہلا پوائنٹ آپ لوگ کے پاس کہ سالیڈ وہ سٹیٹ آف میٹر ہے جس کا شیپ بھی کیا ہوتا ہے ڈیفینٹ اور والیوم بھی کیا ہوتا ہے that is a ڈیفینٹ تو سٹیٹ آف میٹر having definite والیوم and definite shape اس کو ہم نام دیتے ہیں سالیڈ کا میرے ایک پوائنٹ کو میں تھوڑا سا جان پوچھ کے یہاں پہ explanation دوں گا تاکہ یہاں پہ آپ کا ایک basic concept clear ہو جائے میرے پیاری ڈکٹرانو definite shape and definite volumes یہ depend کرتے ہیں depend upon container definite shape اور definite volume کس چیز پہ depend کرے گا that is depend کرے گا container پہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں ایک container سے کسی substance کو دوسرے container میں لے کر جاتا ہوں اور shape change نہ ہوا اس کا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا shape کیا ہے that is definite اگر میں کسی substance کو جس کو میں study کر رہا ہوں اس کو ایک container سے دوسرے container میں لے کر جاؤں اور اس کا volume change نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے that is کہ اس کا volume definite ہے تو پلیز میرے پیارے سے ڈکٹرانو سپوز ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے that is a rectangular shape کنٹینر اور دوسرا کنٹینر ہے that is circular shape کنٹینر اب میں ساری باتوں کو سمرائز کرنے لگا ہوں اگر اس rectangular shape کنٹینر میں میں گیس کو ایڈ کروں گا تو گیس will adapt the shape of what rectangle اور اسی گیس کو اگر میرے پیارے ڈکٹرانو میں اس rectangular shape کنٹینر سے اٹھا دوں اور circular shape کنٹینر میں ایڈ کر دوں تو ابھی یہ adapt کر لے گا کس چیز کا shape it will adapt the shape of circle اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ container کے change کرنے سے مجھے آپ سب کا جواب چاہیے container کے change کرنے سے گیس اپنا shape change کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بالکل سرجی کر رہا ہے good excellent very good excellent بالکل container کے change کرنے سے shape کیا ہو رہا ہے that is change جو رہا ہے so that's why ہم کیا کہیں گے کہ گیس کا جو ہے وہ shape definitor نہیں ہے اگر میں چھوٹا سا container لے لوں اور بڑا سا container لے لوں اس میں میں one kg گیس کو add کر دوں اور اس میں میں one kg گیس کو please point کو سننا ہے میں گیس کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو گیس one kg ہے یہ اس چھوٹے cylinder کو بھی completely بڑھ دے گی اور one kg گیس اس بڑے بڑے cylinder کو بھی کیا کر لے گی that is completely بڑھ لے گی تو اگر میں آپ لگو سے پوچھوں کہ the volume of gas in small container is equal to that will be equal to the volume of container the volume of gas in large container is equal to this is again will equal to the volume of large container تو دونوں container 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 کے change کرنے سے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے that is a volume change ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ڈکٹر آنو کیا ہوا کہ جو گیس ہے اس کا indefinite shape ہے اور indefinite volume ہے لیکن اگر میں solid کی بات کروں again this is rectangular shape container میں اس میں کوئی solid for example میں اس میں یہ pen ڈالتا ہوں تو یار آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اس container میں اس pen کا جو volume ہوگا وہی container وہی volume اس pen کا دوسرے container میں بھی ہوگا تو یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ container کے change کرنے سے solid کا volume جو ہے وہ change نہیں ہو رہا container کے change کرنے سے solid کا volume change نہیں ہو رہا ہے so it means کہ solid کا volume کیا ہے that is definite دوسرا point اگر میں آپ لوگو سے پوچھو کہ یہ rectangular shape container ہے اور یہ circular shape container ہے اس rectangular shape container میں جو solid ہے یعنی یہ pen ہے اس کا shape کیا ہوگا اور اور اگر اس rectangular shape container سے اس pen کو میں circular shape container میں لے کر جاؤ تو کیا اس کا shape change ہوگا تو اٹومیککلی آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ نو سر اس کا shape change نہیں ہوگا تو میرے پیارے ڈکٹرانو اس کا مطلب یہ ہوا کہ container کے change کرنے سے solid کا نہ تو shape change ہو رہا ہے نہ volume change ہو رہا ہے تو اب یہ چیزیں میں کیوں پڑھا رہا ہوں چونکہ twenty twenty two میں آپ لوگ کے پاس یہ mcqs پوچھا گیا ہے کہ a state of matter having definite shape but in definite sorry definite volume but in definite shape that is called what اس کو ہم نام دیتے ہیں liquid کا تو گیس کا تینوں کی تینوں دونوں کی چیزیں different ہوتی ہے definite volume بھی نہیں ہوتا اور definite shape بھی نہیں ہوتا liquid کا definite volume ہوتا ہے لیکن definite shape نہیں ہوتا solid کا نہ تو definite volume ہوتا ہے اور نہ کیا ہوتا ہے definite volume بھی ہوتا ہے اور definite shape بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے چونکہ اس میں جو intermolecular forces are okay that is a strong میرے ڈکٹرانو کیا آپ سب لوگ میرے ساتھ یہاں تک چلے گئے ہیں koncept غلط تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ لوگ اسے پوچھے کوئی جلدی جلدی ایک second مجھے سب reply دے دے سب کی reply ایک ساتھ ہی آنی شاہی ہے good excellent very good very good very good اچھا اب solid کی ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں that is دو types ہوتی ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں crystalline solid کا ایک types جو ہے وہ کیا ہے on the basis of arrangement of particle اور دوسری جو types ہے یہ کیا ہے on the basis of bond اس کو اس lecture اس chapter کے ان میں ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پہ جو ہم نے آج کے lecture میں discuss کرنا ہے وہ کیا ہے that is a that is on the basis of arrangement of particle تو میرے پیارے ڈکٹرانو arrangement of particle کے بنیاد پہ جو solid ہوگا وہ دو type کا ہوگا یا تو یہ solid ہمارے پاس کیا ہوگا that will be a crystalline solid ہے یا یہ کیا ہوگا that will be ایمارفس solid اب مجھے غور سنیے پلیز crystalline solids are also called true solid ان کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں that is called true solid ایمارفس solid are also called that is called seedo solid ان کو ہم ایک الفاظ میں کیا کہتے ہیں ایک term میں کیا کہتے ہیں seedo solid یا دوسرے ورڈ میں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں super cool liquid please listen to me very carefully super cool liquid سے mcqs آیا ہوا ہے super cool liquid اچھا یہاں پہ word use ہو رہا ہے liquid کا لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ liquid state میں نہیں ہوگا یہ solid state میں ہوگا لیکن چونکہ اس کی properties کیا ہوں گی that is جب بھی ہم ایک solid کو بناتے ہیں جب بھی ہم ایک solid کو بناتے ہیں اگر وہ solid بن رہا ہے without crystallization اگر وہ solid بن رہا ہے without crystallization تو اس کو ہم کس چیز کا نام دیں گے that is called super cool liquid کا اصل میں میرے پیارے ڈکترانو یہ ہوتا ہے solid لیکن یہ بنتا ہے کس چیز کے without a solid which is formed مجھے غور سے سنیے please a solid which is formed which is a formed without without a crystallization ایسا solid جو بنتا ہے without crystallization اس type آپ solid کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں that is called super cool liquid کا میرے پیارے ڈکترانو مجھے آپ سب کا ایک جواب چاہیے suppose ہمارے پاس یہ کوئی بھی gase ہے اس gase کے temperature کو میں کیا کر رہا ہوں that is come کر رہا ہوں so یا جب gase کا temperature کم ہوگا تو یہ gase ہمارے پاس convert ہو جائے گا کس چیز میں this gase will be converted into this temperature پہ اس temperature پہ یہ gase convert ہو رہا ہے کس چیز میں that is liquid way یہ gase کس چیز میں convert ہو رہا ہے that is liquid میں اگر تو میں liquid کے temperature کو further کیا کروں that is decrease کروں liquid کا temperature further کیا ہو رہا ہے that is decrease ہو رہا ہے تو ایک ہاس temperature پہ آکے جو liquid ہے یہ convert ہو جائے گا کس چیز میں that is solid میں اس temperature کو ہم نام دیتے ہیں tf کا which is called freezing point تو freezing point پہ ایک liquid آکے یعنی یہ ہمارے پاس gase ہے اس point کو please ڈکٹرانو very carefully اس temperature پہ آکے یہ gase convert ہو گیا کس چیز میں that is liquid میں liquid کا میں further temperature decrease کر رہا ہوں تو یہ liquid convert ہو گیا کس چیز میں that is solid میں اب کچھ liquid ایسے ہوتے ہیں جو ابھی word use کر رہا ہوں نا this is very important کچھ liquid ایسے ہوتے ہیں جو اپنے freezing point کے below بھی کس stage میں رہتے ہیں state میں رہتے ہیں liquid state میں کچھ liquid ایسے ہوتے ہیں جو اپنے freezing temperature کے below بھی کس میں رہتے ہیں that is liquid state میں اور یہاں پہ کہیں پہ آکے اس temperature پہ یہ convert ہو جاتے ہیں that is solid میں تو یار اس liquid کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے freezing point پہ convert ہو جائے کس چیز میں اس liquid کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے freezing point میں convert ہو جائے کس چیز میں solid میں لیکن یہ liquid اپنے freezing point پہ solid میں convert نہیں ہوا بلکہ below freezing temperature یہ کس stage میں رہا that is liquid میں اب اور temperature کم کرتے 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 یہ جو liquid ہے یہ convert ہو گیا کس چیز میں that is solid میں تو پلیز میرے ڈکٹرانو یہ liquid solid میں convert ہو تو گیا ہے یہ liquid میں نے ساتھ بولے یہ liquid solid میں convert ہو تو گیا ہے لیکن یہ liquid جو solid میں convert ہو رہا ہے this is without crystallization یہ solid بن رہا ہے لیکن this solid is without crystallization without crystallization such type of solid is called crystallization such type of solid are called what super cool liquid ان کو ہم کس چیز کا نام دیں گے super cool liquid کا تو super cool liquid کا simple مطلب repeat کر رہا ہوں potential نہ لے super cool liquid یہ solid ہی ہوتا ہے لیکن ایسا solid ہوتا ہے جو without crystallization بنتا ہے اس solid کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں that is called super cool liquid کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں اب میرے پیارے ڈکٹرانو میں نے یہاں سے آپ لوگ اسے ایک ایم سی کیوز آپ لوگ کو کروانا ہے کہ super cool liquid is formed very important point super cool liquid is formed super cold liquid is formed یہ بنتا ہے آپ لوگ کے پاس کس چیز سے ایک جب ہم کیا کرتے ہیں when we take when we take a hundred percent of pure liquid یار اگر میں کیا لے لوں پلیز ڈکٹرانو اگر میں کیا لے لوں hundred percent of pure liquid لے لوں اگر میں کیا لے لوں شازیہ وزیرے پٹائم مرازہ ہے کہنا یار اگر میں ہنڈرڈ پرسنڈ کیا لے لوں پیور liquid لے لوں تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس میں impurities ہوں گی مجھے آپ سب کا جواب ایک حساب چاہیے اور ایک سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں چاہیے اگر میں ہنڈرڈ پرسنڈ کیا لے لوں پیور liquid لے لوں تو کیا اس میں impurities ہوں گی شابہ سب کا جواب نہیں آ رہا ہے گوٹ ایکسلنٹ بگا شاہ اس میں impurities نہیں ہوں گی تو یہ جو solid یہ جو liquid ہے نا پلیز اب مجھے دیکھیں موبائل کو چھوڑ دیں مجھے دیکھیں یہ جو solid ہے نا یہ solid بنے گا یعنی یہ liquid جس کو ہم نے ہنڈرڈ پرسنڈ کیا لیا ہے پیور لیا ہے یہ solid میں تو convert ہوگا لیکن without crystallization یہ جو crystal بنتے ہیں نا crystal آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لیتے ہیں کس چیز کو سن تو لینا possible ہے میں کرا رہا ہوں اگر ہم کیا لے لیں پانی لے لیں اور پانی کو فریج میں رکھیں تو directly تو برف نہیں بنتی ہے آپ لوگ کے پاس باریک باریک کرک سوری that is برف کے کیا بن جاتے ہیں layers پتری پترییاں بن جاتی ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا that is called water crystal کا تو اگر میں نے hundred percent pure liquid لیا ہے تو یہ liquid ایسا ہوگا کہ جس میں impurities نہیں ہوں گی اب یہ جو crystal کی formation ہے نا یہ impurity کی surface پہ ہوتی ہے تو اب ڈکٹر رانو impurity ہے نہیں جب impurity نہیں ہے تو crystal کی formation آپ لوگ کے پاس نہیں ہوگی تو summarize form please سنیے the formation of crystal occur at the surface of impurities یہ surface of impurities پہ ہوتی ہے تو یار اگر میں hundred percent pure liquid لے لوں تو اس میں تو impurities ہوں گی نہیں جب impurities نہیں ہوں گی تو crystal کی formation نہیں ہوں گی تو یہ solid بنے گا لیکن this solid will form without crystallization کیا آپ لوگ اس point کو gain کر گئے میرے ڈکٹر رانو کیا آپ لوگ اس point کو gain کر گئے ہیں سب کا جواب ایک ہی ساتھ چاہیے ایک ہی ساتھ ایک ہی ساتھ سب کا جواب got excellent very good very good very good ڈکٹر رانو excellent very good سب کا ابھی تک نہیں آیا حسن حسن جائن اوکے جی got excellent excellent very good اچھا دوسرا point super cool liquid کب بنتا ہے دوسری possibility when we rapid cooling rapid cooling of liquid میرے خوبصورت سے ڈکٹر رانو آپ ایک بار پھر سوچیں کہ اگر میں arrangement of particle کی بنیاد پہ بات کروں arrangement of particle کی بنیاد پہ بات کروں تو solid میں جو particle ہوتے ہیں وہ زیادہ regularly arrange ہوتے ہیں solid میں particle کیا ہوتے ہیں زیادہ regularly arrange ہوتے ہیں compare to that of liquid liquid میں بھی ہوتے ہیں لیکن liquid کے مقابلے میں solid میں کیا ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ regularly arrange ہوتے ہیں تو اگر کوئی liquid ہے اس کو میں نے solid میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں لس آرڈرلی آرینج پارٹیکل کو کنورٹ کر رہا ہوں مور آرڈرلی آرینج پارٹیکل میں تو یار اگر میں اس لیکویڈ کی اتنی تیزی کے ساتھ کیا کروں کولنگ کروں کہ ان پارٹیکلز بیچاروں کو آرینجمنٹ کا موقع ہی نہ ملے ان پارٹیکلز کو آرینجمنٹ کا موقع ہی نہ ملے تو آپ لوگ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو لیکویڈ ہے یہ سالڈ میں تو کنورٹ ہو جائے گا لیکن ویداود پراپر آرینجمنٹ آف پارٹیکل تو سالڈ بند تو گیا ہے سالڈ بند تو گیا ہے لیکن اس میں اس طریقے سے پارٹیکل کی آرینجمنٹ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی تو اس کو ہم تو سوپر پور لیکویڈ اس فارمڈ بین وی ٹیک ہنڈرڈ پرسنٹ آف پیور لیکویڈ اور دوسرا ریپیڈ کولنگ آف آلیکویڈ جب اتنی تیزی کے ساتھ ہم کولنگ کر لیں کہ پارٹیکل کو آرینجمنٹ کا موقع جو ہے وہ نہ ملے سلیمان اتنا بڑا میسیج کون پڑے گا یار اتنا میسیج سردگا انٹی فریزر کے خوچکم ٹمپریچر لوشی اور آگے کے ایمپیورٹیز وی نوبیہ سنگا کو ایمپیورٹیز اگر ہوتی ہیں تو کسٹلائن سالڈ بنتا ہے ایمپیورٹیز اگر نہیں ہوتی تو کیا بنتا ہے ایمارفیس سالڈ بنتا ہے پلیز مجھے آپ سب کا جواب چاہیے ایک بار پھر سے میرے پیارے ڈکٹرانو جلدی جلدی مجھے جواب دیجئے کیا آپ سب لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں میرے خوبصورت سے پیارے سے ڈکٹرانو کیا آپ سب لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں گوڈ ایکسلنٹ بغا شانیار بلکل ایکسلنٹ ابھی تک سب کا جواب نہیں آیا بیس تک جواب آ چکے ہیں ابھی اور جواب رہتے ہیں شابس گوڈ ایکسلنٹ بہری گوڈ اوکی جی یاد رکھ لیں میرے پیارے سے ڈکٹرانو کہ جو کرسٹلائن سالیڈ ہوتا ہے اس کا ڈیفینیٹ جیومیٹریکل شیپ ہوتا ہے لیکن ایمارفوس سالیڈ کا ڈیفینیٹ جیومیٹریکل شیپ نہیں ہوتا کرسٹلائن سالیڈ میں کیا ہوتی ہے لانگ رینج پراپر ارینجمنٹ آف پارٹیکل پاسیبل ہوتی ہے لیکن ایمارفوس سالیڈ میں کیا ہوتی ہے شارٹ رینج پراپر ارینجمنٹ آف پارٹیکل میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے پیارے سے ڈکٹرانو کا بیسک کنسپٹ بھی کلیر رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک پارٹیکل ہے یہ دوسرا پارٹیکل ہے یہ تیسرا پارٹیکل ہے یہ چوتھا پارٹیکل ہے یہ پانچوہ پارٹیکل ہے تو اگر میرے پیارے ڈکٹرانو میں بات کرتا ہوں کرسٹالائن سالڈ کی تو ان کیس آف کرسٹالائن سالڈ ان سب پارٹیکل کے درمیان جو ڈسٹنس ہوگا وہ ڈسٹنس کیا ہوگا that is fixed ہوگا یعنی اس میں لانگ رینج پراپر ارینجمنٹ آف پارٹیکل کیا ہوگی that is possible ہوگی تو ڈسٹنس کیا ہوگا that is same ہوگا اور وہ ڈسٹنس کتنا ہے سپوز میں یہاں پہ لیتا ہوں that is a is impure substance cannot be ایمارفیس یہ آپ لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں اگر impurities ہے بس سمپل بات سیکھ لیں اگر impurities ہیں تو کرسٹالائن سالڈ بنے گا اس لیکوڈ سالڈ میں کنورٹ ہوگا with crystal لیکن اگر کسی لیکوڈ میں impurities ہی نہیں ہیں تو سالڈ میں تو یہ کنورٹ ہوگا لیکن without crystallization دانیال اپل آپ گین کر چکے ہیں بچے دانیال احمد تو اگر میں ان پارٹیکلز کو دیکھوں تو ان پارٹیکلز کے درمیان long range تک کیا ہے that is proper arrangement possible ہے میں آپ کو ان سیکیوز کی طرف لے کر جانے والا ہوں لیکن یہ پوائنٹ سیکھنے والے ہیں اسی وجہ سے اگر میں کرس ایمارفس کو دیکھوں تو میرے پیارے ڈکٹرانو ایمارفس میں short range proper arrangement of particle possible ہوتی ہے short range possible ہوتی ہے یہ نہیں کہنا کہ proper arrangement possible نہیں ہوتی possible ہوتی ہے لیکن وہ arrangement کیا ہوتی ہے that is short range مطلب یہ جو particle ہے یہ کس distance پہ ہوتے ہیں 10 angstrom یہ بھی particle 10 angstrom لیکن آگے اگر دیکھا جائے تو یہ 15 angstrom اور یہ 9 angstrom so please اگر آپ لوگ دیکھیں short range میں particle properly arranged ہے تاسو ماسرہ روان یہ ہے آپ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں شابہ مجھے جلدی جلدی جواب دیجئے آپ لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں good excellent very good very good excellent اوکے تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں that is short range proper arrangement of particle ہے لیکن یار ان particle کے درمیان تو distance long range تک same نہیں ہے تو اگر میرے پیارے ڈکٹرانو میں آپ لوگ اسے پوچھوں کہ جو crystalline solid ہے ان کا melting point کیا ہوگا shark کیوں shark کا مطلب ایسا نہیں کہ تیز چوری جیسا تیز shark کا مطلب fix تو crystalline solid کا جو melting point ہوگا وہ کیا ہوگا shark کیوں میرے پیارے ڈکٹرانو mcqs کے لئے نوٹ کریں اس point کو کہ crystalline solid ہے وہ sharp melting point why because due to the long range proper arrangement of particle اس میں particle long range تک properly کیا ہوتے ہیں arrange لیکن یہاں پہ long range range تک نہیں ہے اگر میں آپ لوگ اسے پوچھوں کہ ایمارفس solid میں ایک substance ہے کوئی بھی substance اس کو ہم heat کر رہے ہیں 150 degree centigrade پہ اس کی melting start ہوگی melting boiling کے دوران temperature constant رہے گا کل میں یہ boiling point میں آپ کو پڑھا کے آیا ہوں بائلنگ میں temperature کیا رہتا ہے constant رہتا ہے extra temperature کہاں پہ use ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا melting کے دوران بھی temperature کیا رہتا ہے constant لیکن ایمارفس solid کے دوران جب melting start ہو جاتی ہے نا تو temperature increase ہوتا رہتا ہے تو یار 150 degree centigrade پہ میرے پیارے ڈکٹرانو اس substance کی melting start ہو گئی تو melting پہ تو temperature constant رہنا چاہیے لیکن melting پہ temperature 154 تک چلا گیا ہے مجھے اگین آپ سب لوگ کی answer کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اس کا جو melting point ہے وہ کیا ہوگا تو آپ لوگ کہیں گے سر اس کا melting point 150 ہے بالکل جی اس کا melting point 150 ہے اس کا melting point 154 بھی ہوگا یعنی 150 پہ بھی 150 پہ بھی مائک جن کا آپ ہے kindly آپ مائک آف کر لیں kindly آپ مائک آف کر لیں اوکی جی 150 پہ بھی اس نے melting start کرنی لیکن melting کے ساتھ آپ لوگ کے پاس اس کا جو temperature ہے وہ 154 تک چلا گیا تو اب آپ لوگ اسے میں پوچھتا ہوں کہ اس substance کا melting point کیا ہے تو 150 ہے میرے پیارے ڈکٹرانو میرے ساتھ بولیے جی سر good excellent very good اس کا temperature 151 ہے sorry 151 اس کا melting point ہے بلکل جی اس کا melting point 152 ہے بلکل جی اس کا melting point 154 ہے بلکل جی اور اس کا melting point 153 ہے بلکل جی تو پلیز اس point کو یاد رکھئے کہ جو crystalline solid ہوتے ہیں اس میں particle long range تک کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا melting melting point کیا ہوتا ہے fix لیکن amorphous solid میں particle جو ہے وہ long range تک properly arrange نہیں ہوتے جس کے ویسے ان کا melting point fix نہیں ہوتا بلکہ یہ کیا show کرتے range of melting point range کا مطلب یہ ہے 150 پی بھی melting ہو رہی ہے 151 پی بھی ہو رہی ہے 152 پی بھی اور 133 پی بھی ہو رہی ہے اس لئے ان کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں آگے میں آپ پڑھا کے آ چکا ہوں true liquid اور اس کو ہم نام دیتے ہیں super cold liquid کا نام دیتے ہیں super cold اوکی جی next point اب اپنے MCQs کیلئے یہ یاد رکھنا ہے کہ crystalline solid کی اگزامپل کیا ہوتی ہیں فار اگزامپل آپ لوگ کے پاس ڈائیمنڈ ہو گیا فار اگزامپل NACL ہو گیا فار اگزامپل MGCL2 ہو گیا تو یہ compound ان کی definite geometrical shape ہوتی ہے fix melting point ہوتا ہے fix heat of fusion ہوتی ہے یہ ساری چیزیں لیکن send ہو گیا آپ لوگ کے پاس گلاس ہو گیا یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ربڑ ہو گیا پلاسٹک ہو گیا یہ solid ہے لیکن یہ without crystallization بنتے ہیں امارفس solid کا نام دیں اچھا اب ایک point یاد رکھئے mcqs کے لیے which one of the following is an isotropic اب میں نے آپ لوگ کو ایک لسک لکھوانی ہے جو federal اور پنجاب سے ہے بڑا ہی important ہے ایک side پہ آپ لوگ لکھ لیں an isotropic کو an isotropic اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا that is isotropic کا میرے پیارے ڈکٹرانو اس insecurities کو فیلحال ignore کریں میں آپ لوگ اسے پوچھتا ہوں کہ which one of the following is isotropic melting point boiling point freezing point density کون سی چیزیں isotropic ہوں گی اور کون سی چیزیں کیا ہوں گی that is an isotropic تو پہلا point n کا مطلب کیا ہوتا without iso کا مطلب کیا ہوتا that is same اور tropic چینج ہو تو اس پراپٹی کو ہم نام دیں گے an isotropic کا تو پلیز ایک point کو mcqs کے لیے یاد رکھئے کہ کون کون سی پراپٹی آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی that is an isotropic تو فرسٹ پراپٹی ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے that is a thermal conductivity یا electrical conductivity electrical conductivity of graphite graphite کی جو electrical conductivity ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے an isotropic اگر ہم graphite کی structure کو دیکھیں نا تو یہ hexagonal layer like structure ہوتی ہے تو اگر میں graphite کی conductivity کو perpendicularly study کرو تو perpendicular direction میں graphite electricity کو conduct نہیں کرتا لیکن parallel direction میں graphite electricity کو کیا کرتا ہے conduct کرتا ہے so electrical conductivity of graphite changes by changing direction such type of property are called an isotropy دوسرا ہمارے پاس کیا ہے that is coefficient of thermal expansion coefficient of thermal expansion تو یار یہ بھی آپ لوگ کے is an isotropy تیسرا آپ لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے that is a cleavage plane cleavage plane اب cleavage plane کو بھی ذرا سیکھ لیجئے for example میرے پیارے سے ڈکٹر رانو ہمارے پاس دو types کے solid ہیں ہمارے پاس کتنے types کے solid ہیں دو types کے solid ایک ہی ہے لیکن اس solid میں ہمارے پاس دو type کے particle ہیں ایک particle ہمارے پاس کیا ہے that is larger size larger size اور دوسرے جو particle ہیں یہ ہمارے پاس ہے that is a smaller size تو پلیز ادھر دیکھیں اگر میں اس crystal کو اس direction میں توڑوں تو مجھے جواب کی ضرورت ہے کہ دونوں direction میں آپ پاس property same رہے گی یا properties different ہوگی کیا دونوں direction میں properties same ہوں گی یا properties different ہوگی سب کا جواب ایک ہی ساتھ چاہیے ایسے نہیں الگ الگ نہیں ایک ہی ساتھ جو شم کر کے اوپر چلا جائے دونوں direction میں properties کیا ہوں گی different ہوں گی اگر میرے پیارے کرسل کو اس direction میں توڑ تو پلیز یہاں پہ آپ لوگ کے پاس سارے کے سارے particle کیا آئیں گے that is larger particle سارے کے سارے particle کیا آئیں گے that is larger particle تو اس direction میں properties کیا ہوگی ایک جیسی لیکن اگر میرے پیارے دکترانو میں اس solid کو اس direction میں اس crystal کو اس direction میں توڑ تو اب آپ کے پاس particle جو properties ہیں وہ دوسری طرح سے ہوگی یہاں پہ smaller particle larger particle smaller particle larger particle so direction کے change کرنے سے physical properties کیا ہوگی ہے so cleavage plane is an isotropic اسی طرح میرے پیارے ڈکٹرانو جو میکا ہوتا ہے میکا والا mcqs فیڈرل کی بک سے ہے اکثر اوقات آتا ہے کہ میکا میکا کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اکثر اوقات ہم پتھریلی اس پہ چلے جاتے ہیں نا that is پہاڑوں پہ تو اس میں پتھریلی پتھر ہوتے ہیں تو پتھریلی پتھر جو ہوتے ہیں ان کو ہم کسی چیز کا نام دیتے ہیں that is میکا کا so میکا بھی کیا ہوتا ہے دونوں ڈائریکشن سے اس کی پراپٹی سیم نہیں ہوتی یہ چیزیں بک میں لکھے ہوئی ہے میں نے جو آپ لوگ کو بتانی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں that is ڈائریکشن تو ڈائریکشن کے چینج کرنے سے اگر فیزیکل پراپٹیز میں چینج نہ چینج کرنے سے اگر فیزیکل پراپٹیز کے مگنیچوڈ میں چینج نہ آئے تو ان کو ہم نام دیں گے کسی اس کا that is called آئیسو ٹراپک میرے پیارے سے ڈیکٹرانو کون سی پراپٹیز دیکھیں جو ابھی پوائنٹ لکھوارا ہوں یہ بک وغیرہ میں نہیں ہے امپورٹنٹ ہے پار اگزامپل آپ لوگ کے پاس کیا آگیا ہے that is melting point melting point پار اگزامپل آپ لوگ کے پار پوائنٹ that is boiling point melting point ہو گیا boiling point ہو گیا for example آپ لوگ کے پاس کیا ہو گیا that is a freezing freezing point freezing point or very important for example آپ لوگ کے پاس کیا ہو گیا that is a density so ان پیرامیٹرز کا ان پیرامیٹرز کا direction کے change کرنے سے ان پیر کوئی بھی effect نہیں آتا اگر میں direction کو change کروں تو melting point boiling point پیر کچھ بھی effect نہیں آئے گا اگر میں direction کو change کروں تو freezing point پیر کچھ بھی effect نہیں آئے گا اگر میں direction کو change کروں تو density پیر کچھ بھی effect نہیں آئے گا ہاں ان چیزوں پہ جو ہے وہ effect آئے گا تو کونسی properties آپ لوگ کے پاس isotropic ہوگی اور کونسی property کیا ہوگی that is an isotropic ہوگی لیز ڈکٹرانو ان پوائنٹ کو آپ لوگ سب گین کر چکے ہیں اس کے بعد ایک اور امپورٹن ایم سی کیوز کرانے جا رہا ہوں سب کا جواب ایک ساتھ ہی مجھے چاہیے شاباس ایک ساتھ ایک ساتھ دغشان نا گوڈ دغشان گوڈ ایکسیلنٹ ویری گوڈ ویری گوڈ اوکے جی ایکسیلنٹ اب میں نے آپ لوگ کو بڑا ایک امپورٹن ایم سی کیوز کروانا ہے کہ جو کرسٹلائن سالیڈ ہوتے ہیں نا یہ این آئیسو ٹرپک ہوتے ہیں کرسٹلائن سالیڈ یہ بک کا سنٹینسی ہے وہ این آئیسو ٹرپک ایکسیپٹ کیو بک کرسٹل جو کیو بک کرسٹل ہوتا ہے پلیز ڈکٹرانو کیو بک کرسٹل کیو بک کرسٹل یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے is not is not an آئیسو ٹرپک کیو بک کرسٹل کے علاوہ جتنے بھی کرسٹل ہوتے ہیں سیون ٹائپ کے کرسٹل ہے تو وہ کیا ہوں گے that is an آئیسو ٹرپک اور یہ نمز میں آ چکا ہے نمز کا ٹیسٹ آپ لوگ کے پاس سپتمبر کے فرسٹ منت سے ہی ہوگا فرسٹ ویک میں پاسیبل ہے یہ جو انسی کیوز وغیرہ ہے یہ نمز میں آیا ہوا ہے کہ کیو بک کرسٹل is not what is a option an آئیسو ٹرپک b option آئیسو ٹرپک c option both the option تو ہم غلطی کیا کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیو بک کرسٹل is a type of crystalline solid تو یہ کیا ہوگا an آئیسو ٹرپک crystalline solids are an آئیسو ٹرپک لیکن crystalline solid میں جو کیو بھی کرسٹل ہوگا that will not that will not دیکھیں that will not کیا ہوگا یہ ہمارے پاس an آئیسو ٹرپک جو ہے وہ نہیں ہوگا بلکل جی refractive index بھی آپ لوگ کے پاس کیا ہے an آئیسو ٹرپک یہاں پہ آپ لوگ لکھیں refractive index refractive index بھی آپ لوگ کے پاس کا ہے that is an آئیسو ٹرپک ہے so یہ کچھ کچھ پوائنٹس ہے جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کون سے an آئیسو ٹرپک ہوں گے اور کون سے کیا ہوں گے that is an آئیسو ٹرپک ہوں گے یہاں سے دیکھیں پہلا mcqs کیا ہے which one of the following is an آئیسو ٹرپک تو یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ an آئیسو ٹرپی is a property of crystalline solid direction کے change کرنے سے physical properties کیا ہوتی ہے that is a change ہوتی ہے اور باپ شیرازی شاید آپ کا نیٹ کام نہیں کر رہے بچے cleavage plane is a property of تو cleavage plane کس کی property ہے مجھے جلدی جلدی آپ سب کا جواب چاہیے شابس ایسے نہیں نیار سب ایک ساتھ جواب دیا کریں تاکہ مزہ تو آئے نا گوڑ excellent cleavage plane is a property of water crystalline solid ایمار فسالیڈ کی property نہیں ہے super cold liquid is farmed دیکھیں یہ ایم سی کیوز ابھی میں نے آپ کو پڑھا دیا کہ super cold liquid is farmed when we take hundred percent of water pure liquid چونکہ kristal بنتے ہیں impurity کی surface پہ اور ان impurity کو ہم نام دیتے ہیں نیوکلیائی کا نیوکلیائی کا یا ان کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا seeds کا پلیز یہاں پہ یاد رکھئے کہ یہ وہ والے نیوکلیائی نہیں ہے یہ وہ والے نیوکلیائی نہیں ہے جو نیوکلیائی کے اندر ہوتا ہے جو liquid میں impurities ہوتی ہے ان impurities کو ہم specific نام دیتے ہیں which is called nuclei are seeds تو ان nuclei are seeds میں آپ لوگ کے پاس کس کے فارمیشن ہوتی ہے crystal کی جو ہے وہ فارمیشن ہوتی ہے which one of the following is called seed solid تو آپ سب کو پتہ ہے کہ that is glass is the example of water seed solid solid in which water molecule is apart of crystal شابس solid in which water molecule is apart of crystal تو یہ امارفس solid ہوگا crystalline solid ہوگا both یا none سب کا جواب چاہیئے مجھے ایک ہی ساتھ پریز شاباس good excellent مسکان شوہی good excellent very good that is water crystalline solid جیسے میرے پیارے ڈکٹرانو اس کی example کیا آتی ہے copper sulfate into یہاں پہ آپ لوگ کے پاس کیا ہوتے ہیں water molecule ہوتے ہیں so copper sulfate six یا five water molecule ہوتے ہیں so that is what that is hydrated copper sulfate مطلب اس solid میں آپ لوگ کے پاس water part ہے what crystal کا تو یہ کون سا crystal ہوگا that will be a type of what crystalline solid یہاں پہ آپ لوگ نے ایک last point کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے پوچھوں کہ seed solid کیسے بنتا ہے six six کیا ہے six water molecule what excellent so please ڈکٹر رانو five six four h to o ok so this was all about detail explanation that is what a crystalline solid کیا ہوتا a emorphous solid nuclei ya seed کیا ہوتے ہیں hundred percent pure liquid کیا ہوتا ہے repeat cooling سمجھا دوں دیکھیں میں نے آپ کو کہا ادھر دیکھیں کہ جب ہم solid کو liquid convert کریں تو ہم نے کیا کرنا ہوگا cool down liquid کو cool down کرنا ہے اب اگر کسی liquid کو میں اتنی تیزی سے cool down کر لوں کہ اس میں particle arrangement کا موقع ہی نہ ملے تو یہ liquid جو solid میں تو convert ہو جائے گا لیکن without arrangement of particle solid بن جائے گا لیکن اس میں proper arrangement of particle نہیں ہوگی so that is called super cool liquid میرے پیارے ڈکٹرانو آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا کل کے lecture میں انشاء اللہ ڈسکس کریں گے زندگی رہی crystal lattice کو space lattice کو یا جس کو ہم simple lattice کا نام دیتے ہیں types of crystal کو ہم discuss کریں گے 28 types of